بیجے پی جوائن کرنے کے بعد کیسا لگ رہے تھا؟ کافی اچھا، آپ دہر روحوں کا عصہ بھی بہت اچھا ہے اور مجھے بہت بڑی افعید آ رہا ہے کیونکہ ہی کچھ دیش کے لیے اور پردیش کے لیے اور ہلکے کے لیے کچھ کر پاؤں گا اور بیشہ جیسے آج آپ آدھر پر میں آئی ہیں، بیجے پی جوائن کرنے کے بعد آپ کا پہلی دورہ ہے، اس دورے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں بہت اچھا، میں پہلے بھی بیجے پی جوائننگ کے ٹائم پر بھی آیا تھا اور جوائننگ کے بعد آپ کی باتی کے پہلی بار آیا ہوں، ایسا ہی حصہ اس وقت تھا، ایسا یادرہ بھی حصہ بڑھتا ہی آئے گا سر، اب تک دو اپ چناؤں ہو چکے ہیں، اگر بات کریں برودہ اپ چناؤں گی، اگر بات کریں انہ آباد اپ چناؤں گی، دونوں میں جو سرکار ہے اس کی ہار ہوئی ہے، تو یہ تیسرا اپ چناؤں کیا لگتا ہے؟ دونوں کی ہار بلا دیں گے اور ریکارڈ توڑ وکٹری آدمپور سے ہوگی اور منو ڈال کھٹر جی کی کام کرنے کا طریقہ ہے اور منو ڈال کھٹر جی کی نیتیاں ہم لوگوں کے بیش میں لے کے جائیں گے اور ریکارڈ توڑ کے دکھائیں گے یہاں پر بات کریں دو جاروں جس کے لوگ صبح چناؤں گی، تو اس میں دوسرین چوٹالا، بھوئی اپ دیشنوئی اور برجیندر سنگھ، تینوں نے چناؤں لڑا دا لیکن ابھی تینوں ستہ بکس میں ہیں، تو جنتہ پوزرے کی مزاق نہیں ہو رہا، جنتہ کو تو خوش ہو رہا چاہیے، تو گھبرار توڑے چیئے، کانگرس کے لوگوں کو کہ ہم کہاں جائیں، کیونکہ تین لوگ آپ سے پردیوں دی کٹھے ہو گئے، تو ٹرپل پاور ہو گئی ہماری ہے، ٹرک پاور ہو گئی ہے، تو تو پثینہ تو کانگرس کو ہنا چاہیے جسے بی جے پی میں آپ گئے ہیں، اس کے بعد بی جے پی کے جو ٹکٹ کے داویدار یہاں ستے، میدان میں بھی تھے، کیا لگتا ہے کہ آنے والے اکچونام میں وہ بی جے پی کے جو جتنے بھی نیتا کاری کرتا آپ کے ساتھ لگیں گے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ بی جے پی اور میں ہم ایک ہو گئے ہیں، یہاں کوئی دھڑے ہیں کانگرس کی طرح ہے، بھارتی انتہ پارٹی میں کوئی دھڑا نہیں ہے، سب مدیندر موڈی جی کو اور عمی شاہ جی کو نیتا مانتے ہیں اپنا اور پردیش من مرولار کھٹر جی کو، تو ہمارا کوئی من موٹاب نہیں ہے، باکہ یہاں سنالی فوکار جی کیاں میری چائے بھی تھی، تو ہم لوگ ایک مطر پرسوپوری آدھپور کی ٹیم کی میٹنگ بھی میری یہاں دکان کے ان دیکھیں گے اور کانگرس پارٹی کو ہم نے بھارت مکت کرنا ہے۔ ملکے کام کریں گے اور وہ پورا ہمارا ساتھ دیں گے یہاں پہ. سر، ہوتا کو اپنے چیلنج کیا تھا کہ اگل دم ہو تو آپ لڑکے دکھاؤ لیکن ان کے بڑائی کی بات کریں مروضہ سے بڑائی کینڈولا اندرواد آدھپالو۔ تو انہوں نے کہا کہ کلتی پیشنوے کے لیے ان کا ایک سباہی ہی کافی ہے۔ اپنے ہوتا صاحب میرے پہنچاتے تھے تو میں ایک کامیو پولیسیٹی کے لیے پولتی پیشنوے ہیں۔ میں صرف بوپیندر سنگھ ہڈا سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بہت وکاس کیا اپنی سرکار کے ٹائم پر تو کیوں نہیں چنان لڑتے پتہ رجے گا وکاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے بوپیندر سنگھ ہڈا کی سرکار صرف پروپیڈیزر کی سرکار تھی سی ایلیو کی سرکار تھی برشتہ چار کی سرکار تھی لوگ جانتے ہیں ایک علاقہ میں مکھے منتری نہیں رہا میں منتری نہیں رہا میں کچھ بھی نہیں رہا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں میرے بیٹے خلاف یہاں سے چنان باپ لے لیجئے اگر میں مکھے منتری میرے کو بنا دیجئے ایک سال کے لیے مجھے رہنہ کی سال کے لیے کہتے ہیں دو چیزیں کلیر ہے ایک تو اگر ایڈی کا ایک انکم ٹیسٹ کا ایک اگنسی کا ڈر ہوتا تو میں تین سال پہلے جوئن کرتا ہوں کیونکہ دوزار انیس میں سرچ ہوا تھا انکم ٹیسٹ کا ہوا تھا تو در ہوتا تو اس وقت جوئن کرتا آج یوں کر رہا ہوں گے اب میرے تقریباً کیس ختم ہوگا دوسرا ایڈی کا میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے نہ کبھی ایڈی ہے کوئی کیس دوسرا ایڈی کا ایک انکم ٹیسٹ کا سرچ ہوا تھا میرے جس کا تقریباً تقریباً خارج کیس کتم ہوگا سر کے لیے کہ آدم پور جب اپ چناغ ہوگا تو دی پینڈر سنگھوڑا کو جو ہے پوزی پشنوی یا ان کے بیٹی کے خلاف جو اتارا جائے گا بیدان میں آپ کا کیا مانگا ہے مدھا جائے گا چناغ ہو جائے تو ہو جائے دو دو ہاتھ جی تو جیسے مکھے منتری منورلال جی کیا پر سنسا کرتے رہے ملاقات آپ کرتے رہے تو جیسے آپ کی جس حساب سے آپ سامیل ہوئے کوئی ایسے سرچ بھی رکھے گئے کہ آنے والے سمیں میں کوئی آپ کو باہتی جنٹہ پارٹنگ طرف سے کوئی بڑا عوضہ میلے دو چیزیں ہیں دو پرشن آپ کے پہلا آپ نے منورلال کھٹر جی کے بارے میں کا میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین مکھے منتری آج کے مکھے منتریوں میں پورے ہندوستان میں اگر کوئی ہے تو منورلال کھٹر جی اس میں کوئی دورائے کی بات نہیں ایک چھوٹے اگزیمپل میں اپنی دیتا ہوں میں یہاں سیور کا پرساتی پانی کا اور پینے کے پانی کا میں نے ان سے ستر کروڑ کا بجٹ اپروف کرانے کی بات کہی تو میں نے ان کو یہ بھی کہا کی بھئی آپ کے آپ کو بوٹوں کا نصان بہت ہو جائے گا انہوں نے بڑے اچھی بات کہی میرے ہریانیوں کے تو کام ہو رہے ہیں کتنا بڑا دل ہے وہی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کی دور درشی سوچ ہے پردیس کے بارے میں سوچ وہ بہترین مکھے منتری ہیں اور آج سال میں کوئی مکھے منتری رہا اس کے دامن داگدار ہو جائے گا سچے ہیں جھوٹے ایک بھی کوئی الیگیشنل پر لگانے اور دوسرا جہاں تک آپ دوسرا پرشن آپ کا مجھے کوئی پت دینے کی کوئی بات ہے میں نے ایسی کوئی دھرنے کے ہم بات کرے کئی دنوں سے لگ بگ 65 دن سے بیٹھے تھے دھرنا ایک طرح سے خال یہ ان لوگ نے اس کے بعد آپ نے بھی ایک پوٹو جاری کی تھی کہ مکھے منتری سے میں نے ملاقات کی جلدی وہ خند ایک طرح سے جو مواب جائے اور ریلیز کیا جائے گا تو ابھی تک ریلیز نہیں ہوا کل جائے سے آپ نے ڈیپیس پر کا رنویشنگ گنگوہ کے گھر پر جا کے وہ دھرنا ہو دے رہے ہیں تو کیا کہیں گی اس پر آج دیکھئے ان کی دھرنا ان کی بانگیں بہت بلکل جائے جائیں اور 68 دن وہ دھرنے پر بیٹھے میں دھرنے پر دو بار کھوٹ جا کے بھائر اندیر جی کو بھی گیا یا اور ہی میرے ساتھی لگا تھا اور وہاں ان کے سپرک میں رہے مکھے منتری سے میں ملا ہوں دو بار میری پون پر بات بھی ہوئی وستگر ملاقات ہے دشن جی سے میری ملاقات پون پر بات ہوئی اور ساری فائلیں کنڈیگر پہنچ چکی ہیں بیچ میں کسی ایک اور علاقے کا اکٹھا دے رہے ہیں ستر کروڑ کے قریب محافظہ ہے وہے تین چار پانچ چھے جگاؤں گا بالتما آدم پور اور نلوہ حالکے کو چھوٹا ہے یہ محافظہ جاری ہو جائے میں جن رات لگا ہوں اور محافظہ دلوا کے بھی دوں گا آپ کے سمجھ سے کہہ دے پچیس سال سے ستہ سے بہا رہے ہیں اب ستہ میں آئے ہیں تو امیدیں بھوتے ہیں تو آدم پور کا کیا سپنے اب لے رہے ہیں کس طرح دیکھے جی آلڈی تین سو کروڑ کے آس پاس کی کام میں شروع کروا چکا ہوں جوائننگ کے دوران اور جوائننگ کے بعد بھی تو یہ یہ ایک بہت زبردست اپلقدی میں سمجھتا ہوں میرے لیے ہے اور آنے والے سمیں میں آدم پور حلقے کے ہر گاؤں ہر گلی ہر محلے میں آپ کو وکاس ہوتا دیکھے گا تھوڑا انذار کر دی سر اپ چناف کب تک ہونے کی سنبھالنا ہے اور یہ نہیں اپ چناف ہوگا تو تیاریاں کتنی ہیں لیکن اپ چناف تو الیکشن کمیشنر اپ انڈیا بنا بنا سکتا ہے پر میری پرارتنا آپ کے مادین سے یہی ہے کہ جلد سے جلد اپ چناف کرائیں تاکہ جس کو بھی ٹکٹ ملے مجھ میرے بیٹے کو ملےیا کچھ بھی تو وہ اور اور تیری سے وکاسی گاڑیاں دور سکیں اور باقی ہماری تیاریاں زبردست ہیں آپ نے میرے ساتھیوں کا جوش آج دیکھا اور جب بھی میں آتا ہوں اس سے زیادہ اس پرکار کا جوش لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کوئی بھی یہاں پر آتا ہے آدمپور ہلکہ ہمارا پریوار ہے یہ چناف نہ چودری بھجنلال جی کا ہوتا ہے نہ کلدیب کا ہے نہ بھاویا کا ہے یہ چناف آدمپور ہلکے کے مان اور سمبان کا چناف ہے جو آدمپور ہلکے کا پریوار میرے پریوار کا ہر بوٹر اپنا چناف سمجھ کے لڑتا ہے اور آگے بھی لڑے گا جیسے کولی گاؤں آدمپور گاؤں میں پانی کی سمجھتے آپ کو لے کے لوگ ملے بھی ہیں بڑی دکھتیں کئی دھانیاں جیسے چار چار پر پانی میں اس کو لے کے کس طرح سے آپ کی بھی ہم نے نو گاؤں اور آدمپور منڈی پانی پون روپ سے نکال دیا ہے ابھی میرے تین گاؤں بچے ہوئے ہیں آدمپور گاؤں چبروالر کولی کا کچھ نہیں لیا اس کے لئے بھی لگا تار ہماری پمپ موٹریں لگی ہوئے ہیں پائپوں کی تھوڑی دکھت آ رہی ہے وہی میری افتنوں سے لگا تار بات ہے اگرے تین چار دن کدر ان کو ہی میں صاف کرتا ہوں ہریانہ میں میرا چیلنج ہے اور جہاں جہاں بارسی پاریس کا پانی بھرا ہے ان سالکوں سے ملب اگر اسی پرسنٹ بیٹر میرا حل کا نہ ہو تو میں رانتی سمجھتے ہوں تو انتیم سوال پورے ہریانہ کے نیتا بہت سارے ایسے کھل دیل جس نے کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیا کارم بانتے ہیں ایسا میرے اندر کچھ میرے میں بات ہے میں خاص ہوں تب ہی کچھ بات ہے شکریہ شکریہ